ایک بڑے شیخ کی ویڈیو فیس بک پہ چڑھی ہوئی ہے میں سن کے حیران ہوگی علامہ اقبال اللہ تیری قبر کو منور کرے تو قرآن کا مفسر تھا تو نے سچی بات کہی تھی زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشم کیسے کیسے جاہل لوگ کیسی کیسی مسئلہ پہ آ بیٹھے وہ حضرت گدی نشین تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں دھول کی آواز کو سننا سنت ہے اللہ اکبر آگے سنو آگے سنت ہے آگے کہتے ہیں اللہ دی قسم سنت ہے زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشم بیج کھاتے ہو جو اسلاف کا مدفن تم بزرگوں کی ہونکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے بزرگوں کا نام بیچا لوگوں پر روپ کاری کیا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے تھوک مار دینے سوا کر چھڑ دینے تھوک مارے نہ کیا کر دیتے ہیں تھوک مارا نہ سوا کر دینے لجے پالتی ہیں لجے لجے پالتی ہیں تھوک مار کے سوا کر دیتے ہیں تو ہاڑی لاجدہ تا پتہ اس وے لے لگا جدا تسا رانا سنا اللہ کول اسطیفے لیند دیا منتا کی تیا تیو سا کہ اے لو مارو پھوک کرو رانا سنا اللہ سوا کرو مچھا سمیت کرو سوا فیصلہ باد اسطیفہ لیند گئے الٹا اسطیفے دی آئے انہا لیلہ لے گیسا اسطیفے لیند تے دی آئے اٹھارہ کے جیم میں تے پانچ نکلے نے کیوں تسی مرن تُو باد لوگاں دیا حاجتہ پوریاں کر دے زندگی تے توڑے پلے یہ توڑے پلے یہ توڑے پلے ککھ بھی ہندہ میں زندہ رہندہ تمہارے پلے میں کیا ہے خدا دی قسمیں اللہ اکبر ایتے تو ہم نے پہلے بھی پڑھئے پڑھائی بھی ہیں بیان بھی کییں لیکن اسطیفے کے معاملے میں تمہاری بے بسی اسطیفے کے معاملے میں تمہاری لاچاری جگہ جگہ اعتجاج دھرنے جلسے منتیں ان کو دیکھ کر ان آیتوں پر ایمان کامل ہو گیا وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ زُبَابُ شَيْنُ لَا يَسْتَنْ كِزُوْهُ مِنْهُ مکھی اگر کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو مکھی سے وہ اپنی چیز واپس اسطیفہ بیا کے میرے دربار چاہتی تھے کلمہ پڑھ کیوں یہ ضروری ہے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے آپ کے دربار میں کلمہ پڑھا جائے توبہ کرنے کے لیے آپ کا دربار متعین نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے بندہ رب کے سامنے توبہ کر سکتا ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے میرے کو لاؤ رانے سناؤ اللہ کیا نہیں آتا ہونٹوارڈیاں پھوک آکے دے گئی ہیں مارو پھوک تو اسنو تباہ برباد کرو لیکن وہ جو قرآن نے کہا تھا بلکل صحیح کا لَا يَمْلِكُونَ مِسْكَالَ ذَرَّتِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ مِنْ كِتْمِیْرِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمَلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاؤُ وَتَنزِهُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاؤُ وَتُعِزُ مَنْ تَشَاؤُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاؤُ بَيْعَادِكَ الْخَيْرِ سِبْحَانِ اللَّهُ بے یادکَ الْخَيِّرِ یاد کس کو کہتے ہیں بے یادکَ الْخَيْرِ الْخَيْرِ عزت الْخَيْرِ مَال الْخَيْرِ اولَاب الْخَيْرِ سِید الْخَيْرِ رِحَانْيہ بے یادِ کل خیر تیرے ہاتھ میں ہیں ساری بھلائیاں انکا لا کل شیئے قدیر یہ رب کی صفتیں ہیں تو آٹے پلے کیے تُسری گرمیہ مچھنا تُو ڈر کے مچھر دانیاں لا کے سوندے ہو پھر مچھر گھون 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 کر کے تمہارے کان میں آکے بولتا رہتا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تم بیمار ہوتے ہو تو حسبتال جاتے ہو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تم آجز ہو تم لاچار ہو میری طرح جس طرح میں مجبور ہوں آجز ہوں لاچار ہوں قادر اور قدیر اور مقدر اور متصرف سرہ وہی ہے سرہ وہی ہے عزت و زلتوں کا مالک سرہ وہی ہے تمہارے پیچھے کون ہیں اے اللہ جانتا ہے کیا کرنا چاہتے ہو سیاست میں آکے یہ اللہ جانتا ہے ہم اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتے ہم تو یہی تفسرہ اپنے عوام کو سمجھانا چاہتے ہیں بھئی انہ دیکھتے آرے چو کچھ بھی نہیں ورنہ منتہ کرتے دے اسطیفہ دے اسطیفہ ترائے تاریخ نو دے چار نو دے تو منتے کرتے حضرت عمر بیت المقدس کی چابیاں لینے نکلے کوئی کرو فر نہیں کوئی جلوس نہیں کوئی فوجی نہیں اے غلام ہیں اے کاؤپ ہیں فرمایا بیت المال ہے چو دو اٹھ لے مانگے نا تے بیت المال تے بھی خرچہ پہے گا رستے دا جڑا چارہ شارہ ہے اے بھی خرچہ وج جائے گا اک کو اٹھ تھی ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں فاتح تو آدھیاں لیٹلی نہ جڑیاں نے اے سونے دیاں نے آج کے جو مسلم حکمران ہیں تمہاری لیٹلی میں سونے کی بنی ہوئی ہے اور جن سیڑھیوں پہ چڑھ کے تم جہاز پہ داخل ہوتے ہو وہ سیڑھیاں تم نے سونے اور چاندی کی بنائی ہیں پچیس فیصد دولت دنیا کی مسلم حکمرانوں کے پاس ہے ایک کروڑ پنیتر لاکھ مسلمان ہیں پچپن اسلامی ملک ہیں اور قبلہ اول وہ غیروں کے قبضے میں اس طرح فتح نہیں ہوگا باری باری سواری ہو رہی ہے جب بالکل بیت المقدس قریب آیا تو باری آگئی غلام کی غلام نے بڑا کہا امیر المومنین میں اپنی باری تمہیں دیتا ہوں وہ سامنے کھڑے یہ یہودی مخالفین مشرقین مفتو شکست خردہ یہاں تو کرو فرحو نعرہ بازیو ناچنا گانا سترہ پیوند لگے ہوئے تھے کرتے پر فرمایا نہیں یہ بھی انصافی ہوگی تو سوار ہوگا میں لگام پکڑوں گا بیت المقدس کا فاتح جا رہا ہے پہنچے تو انہوں نے کہا یہ جو سواری پہ ہے یہ عمر ہے تو وہاں کھڑے مسلمانوں نے کہا یہ عمر نہیں ہے سواری پہ غلام ہیں عمر نے لگام پکڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا پھر تو چابیاں دینی ہی دینی ہے بیت المقدس کے فاتح کی یہی علامت تو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے دسمی صدی تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے